کون کون باغ رہا ہے کون کون لڑ رہا تھا اس کام کو کون کون کر سکتا ہے اسی جملے ہم اپنے ڈی ٹو ڈی لائی فین ارز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کون کون اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیس میں who or are you complete structure سمجھتے ہیں who or plus helping work جس کو auxiliary work بھی کہا جاتا ہے یہ 10% کے مطابق ہوتا ہے plus main work main work بھی 10% کے مطابق چینڈ ہو سکتا ہے plus other words plus question mark اگر لکھنا ہوں اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کون کون باغ رہا ہے who all are running who all are running کون کون لڑ رہا تھا who all were fighting who all were fighting اس کام کو کون کون کر سکتا ہے who all can do this work who all can do this work بلکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں ابھی اسٹرکچر کی مدد سے چھک سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسے بہت سے جملے انگریز جبان میں آسانی سے that can be really help for you اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understand کون کون یہاں آ رہا ہے کون کون یہاں آ رہا ہے who all are coming here who all are coming here اور آخر میں یہ sentence آپ کے لیے common session میں اس کا جواب ضرور دینا کون کون وہاں جا رہا ہے تمہیں لکھنا کس نے سکھایا اسے کہلنا کس نے سکھایا تمہیں بولنا کس نے سکھایا ایسی جملے ہم اپنے day to day life انگریز مرہ زندگی میں ضرور بولتے ہیں سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس نے سکھایا اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگریز میں who thought آئے complete structure سمجھتے ہیں who thought plus object pronoun یعنی me us you him her them plus two plus we one یعنی first form affirmed plus other words اور اگر لکھنا ہو تو question mark اچھے طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثال دیکھتے ہیں تمہیں لکھنا کس نے سکھایا who thought you tried who thought you tried you یہ یہاں object pronoun ہے اسے کہلنا کس نے سکھایا who thought him to play who thought him to play تمہیں بولنا کس نے سکھایا who thought you to speak who thought you to speak بلکل ہمیں structure کو step by step follow کر رہے ہیں ابھی structure کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی جبان میں آسانی سے that can be really help for you اچھے طرح سمجھنے کے لیے اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding اسے پڑھنا کس نے سکھایا اسے پڑھنا کس نے سکھایا who taught him to read who taught him to read اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا تمہیں لڑنا کس نے سکھایا تمہیں لڑنا کس نے سکھایا subscribe to english place for more advanced english sentence structure thanks manina